اور تقبر کے ساتھ یہ بیان کر رہا تھا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں گالیاں دیں اور آج میں نے یہ سلوک کیا حمزہ جب اس مجلس میں پہنچے تو انہوں نے جاتے ہی کمان بڑے زور کے ساتھ ابو جہل کے سر پر ماری اور کہا کہ تم اپنی بہادری کے دعوے کر رہے ہو اور لوگوں کو سنا رہے ہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دلیل کیا اور محمد نے افتق نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں تجھے دلیل کرتا ہوں اگر تجھ میں کچھ حمد ہے تو میرے سامنے بول ابو جہل اس وقت مکہ کے اندر ایک بہادر ایک بادشاہ کی حصیت رکھتا تھا سردار تھا قوم کا فیرون کی ملی حالت تھی اس کی جب اس کے ساتھیوں نے یہ ماجرہ دیکھا تو جوش کے ساتھ اٹھے اور انہوں نے حمزہ پر حملہ کرنا چاہا اگر ابو جہل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خموشی کے ساتھ گالیاں پرداشت کرنے کی وجہ سے کہ خموشی کے ساتھ گالیاں پرداشت کرنے کی وجہ سے اور پھر اب حمزہ کی دلیری اور جرد کی وجہ سے مروب ہو گیا تھا بیچ میں آ گیا اور ان لوگوں کو حملہ کرنے سے روکا اور کہا تم لوگ جانے دو دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے ہی زیادتی ہوئی تھی اور حمزہ پر جانے پھر مجھ سے ہی زیادتی ہوئی تھی